بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسلام علیکم بیورس آلو کیمہ بڑے گوش کا کیمہ ایک پاو لیا ہوا ہے اور اس کا ساتھ ہم مسائلہ ڈالے ہیں جس میں لال مرچے ہیں جیرہ، نمک، حلدی اور سکہ دھنیا ہیں آدھا کپ اس میں آئل ڈال رہے ہیں ہم لوگ اس میں پیاز درمیانے سائز کا ہے لسن ادرک ہے جو کہ ایک چمچ ہے ٹماتر ہم نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں اور ایک گلاس ہم پانی لے رہے ہیں اور دو میڈیم سائز کے اس میں ہم لوگ آلو ڈال رہے ہیں چلنج بیورس ہم یہ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے برتن میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ پیاز ڈال دیں گے پیاز دیتے ہی ہلکا ہلکا غلابی ہونے چروع ہوگا ہم اس میں ہم لوگ ہم لوگ پیاز آپ پیاز 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 لسن ادرک ڈال رہے ہیں جو کہ ہم نے باریک چوپنگ کی ہوئی ہے جس کی ہلکی سوندھی سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جب اس کی لسن ادرک کی تو ہم اب اس میں ٹماٹر ایٹ کر رہیں گے لسن ادرک ہلکا ہلکا کڑکڑ آ رہا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے میڈیم سائز ہے درمیانی سائز کے در ٹماٹر ہے اب ہم اسے دلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے لیے اب ہم اس لیے ایک سے دو گھونٹ ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاچھے ٹماٹر ہمارے اچھے سے گلز ہیں ٹماٹر پیاس گلز ہے پھر ہم لوگ اس میں سپائسز ڈالیں گے سپائسز میں ہم لوگ کے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سوکہ دھنیا ہے ایک ٹی سپون ایک ون ٹیبل سپون ہم لوگ کے پاس ریڈ چیلیز ہے ون ٹی سپون ہم لوگ کے پاس زیرا ہے ون ٹی سپون ہم لوگ کے پاس سالٹ ہے سالٹ آپ ہاتھ میں ذائقہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہاپ ٹی سپون ہم لوگ پاس اس میں ہلتی ہے یہ ہم آل سپائسزیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں جیسے ہی ہمارے ٹماٹر گل جائیں گے اور مسالہ جائے ہم لوگ کا آئل چھوڑے گا پھر ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے اب اس مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم کیمہ ڈالیں گے کمی کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ پانی ایڈ کر کے اسے ڈالنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ ہم مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں کیمہ مکس ہو رہا ہے مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو رہا ہے اب اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ دو گلاس ایک گلاس کھل کے پانی ڈال دیں گے کیونکہ کیمہ جائے وہ جلدی سے ڈال جاتا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لئے ڈھاک کے رکھ دیں گے چولے پہ ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے تاکہ کیمہ ہم لوگ کا گل جائے یہ کیمہ جائے ہم لوگ کا گل گیا ہے اب ہم لوگ جائے ہم نے پانی ڈالا ہے وہ اس کو پھش کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ کا جو آئل ہے وہ اس کیمہ کو چھوڑ دیں تو ہم نے اس کی بنائی کر دیں گے کیمہ کی اچھی سے اس میں ہم لوگ نے ٹماٹر پیاس ڈالا ہے وہ ہم اسے میش کریں گے اور اس کے بعد ہم بھنائی کرنے کے بعد ہم لوگ آلو ڈال دیں گے یہ تک لئے کہ کیمہ ہم لوگ اچھے سے ڈال گیا ہے بھون گیا ہے کیمہ جائے ہم لوگ ہڑی مرچے ڈالیں گے تھوڑی چی بھنائی کریں گے تاکہ ہمارے سالن میں وہ اچھی اسی مزے کی خوشبو آجائیں اور کے بعد ہم لوگ آلو آئیڈ کریں گے آلو ہم لوگ نے دو درمیانے سائز کیلئے تھے دیکھا ہم لوگ ہم لوگ کریں گے ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے ہم اسے اسے آدھا گلاس پانی ڈالیں گے ایسے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ کنٹ کے لئے یہ دیکھیں بھی بیس ہم لوگوں کا آلو کیمہ کتنا اچھے سے تیار ہو گیا ہے آئل جہاں وہ کیمہ نے اور آلو نے چھوڑ دیا ہے مزیدار مسالیدار جو ہم لوگوں کا یہ سادہ سے جو کھانا ہوتے ہیں ہم لوگوں کا تیار ہو گیا ہے یہ آپ ہمارے کھانا جہاں وہ آپ دیکھیں کھائیں اس کو ٹرائے کریں اس کھانے کو اور مجھے لائک کیجئے گا جب آپ کھائیں گے اور مجھے یاد کیجئے گا اچھے الفاظ میں اور مجھے پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے سائن کو آپ پلیز جو ہے اس کو آپ کلک کیجئے گا اب ہم اس میں گرمیشن کے لیے ہم لوگ کے پاس ہے ہری مرچے ہری مرچے اور دھنیا ہم لوگ اس میں ڈال رہے ہیں آپ اس میں ادرک بھی ڈال سکتے ہیں جن لوگوں کو ادرک پسند ہے اب اس میں ادرک بھی ڈالیے اور فائنلی ہماری اچھی سی لوگ دیکھیں آپ آلو ارکیمے کی آگئی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ